محمد احمد قازمی بہت کچھ جانکاری ملے گی اسرائیل کی اخبار زیر سلم پوسٹ کے ایڈیٹر یاکوب کارڈز نے آج کے ایڈیشن میں ایک اہم آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری نے کس طرح بار بار جھوٹ بول کر میڈیا خاص طور سے فورن میڈیا کا بھروسہ کھو دیا ہے انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کی سرکار کس طرح جھوٹے پروپیگنڈے پر ٹکی ہوئی ہے لیکن یہ بھی بہت اہم ہے کہ اسرائیل کا میڈیا اس جھوٹے تنتر کے بارے میں لکھ رہا ہے وہاں کا میڈیا بھارت کے گودی میڈیا سے کہیں بہتر ہے جو لگاتار جھوٹ کو نہ صرف چھپانے میں سرکار کی مدد کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ گودی میڈیا ہی سرکار کو جھوٹ بولنے کے طریقے بتاتا ہے اسرائیلی سرکار کے جھوٹ تنتر کے بارے میں آج کا اپیسوڈ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر ہے کہ اسرائیل کے بڑے اخبار جروسلم پوسٹ کے ایڈیٹر یعقوب کارڈز نے لکھا ہے کہ کس طرح اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری نے میڈیا کا بھروسہ کھو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف سٹاف لیفٹینن جنرل عویب کوہوی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دو اسرائیلی ڈیفنس فورس کے سپوکس پرسن رونین منیلیسس اور ہدای زلبرمن کے آفیس ہتیار کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بنیادی طور سے میڈیا کا بھروسہ کم ہوا ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ آج کی فوجی کامیابی اچھی لگ رہی ہے لیکن کل کے بارے میں کیا ہے اس وقت کیا ہوگا جب فوج کو میڈیا کے بھروسے کی ضرورت ہوگی اور وہ چاہے گا کہ میڈیا اس کے بیانات پر بھروسہ کرے خاص طور پر ایسے وقت میں جب آئی ڈی ایف ایک نئی فوجی کارروائی شروع کرے گا یا کوئی آپریشنل حادثہ ہوگا جس کے لیے صفائی یعنی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوگی یاکوب کارٹس کا کہنا ہے کہ اب کے بعد میڈیا ان کے ایک لفظ پر بھی بھروسہ نہیں کرے گا یرسلم پوسٹ کے ایڈیٹر یاکوب کارٹس نے ستمبر 2019 کا ایک واقعہ یاد دلایا ہے جب حزباللہ نے ایک ہفتے پہلے لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے کے بدلے کے طور پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہوئی تھی آئی ڈی ایف نے جو کیا وہ بہت اہم اور اثردار ثابت ہوا اس نے فوجیوں سے بارڈر کو صاف کر دیا اور پھر موشو عوی ویم کے پاس ایک خالی جیپ کھڑی کر دی حزباللہ نے یہ سمجھ کر کہ وہاں اسرائیلی فوجی موجود ہیں اسی جیپ پر ایک انٹی ٹینک میزائل دا گا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگست 2019 میں لبنان کے المنار ٹی وی کے جنرلسٹ علی شویب نے بارڈر پر بہت ہی موڈرن کیمرہ لینس سے دیکھا تھا کہ اسرائیل کے فوجی پانچ کلومیٹر اندر تک موجود نہیں ہے اور اسرائیلی فوج خالی جیپوں میں فوجیوں کے پتلے رکھ کر فرار ہو گئی ہے اس کی ویڈیو اور فوٹو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی اس وقت لبنان کے میڈیا نے بتایا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں میں لبنان کی دھمکی سے اتنا خوف ہے کہ وہ فوجی جیپوں میں پتلے رکھ کر فرار ہو گئے ہیں یروسلم پوسٹ کے ایڈیٹر یعقوب کارٹس آگے لکھتے ہیں کہ حزباللہ کے ذریعے خالی جیپ پر انٹی ٹینک میزائل داگے جانے کے بعد اسرائیلی فوج نے جو کام کیا وہ بھی بہت ہی تعریف کے قابل ہے فوجیوں کو اسٹریچر پر لٹایا گیا اور انہیں لے کر ایک میڈویک ہیلیکوپٹر ہائفہ کے رام بام میڈیکل سینٹر میں اترا جہاں اس نے زخمیوں کو اتارا جن کے خونی زخموں پر پٹیاں بند ہی ہوئی تھی لیکن حقیقت یہ تھی کہ کوئی زخمی نہیں ہوا تھا فوجی اور خون کی پٹیاں نقلی تھی جب تک اس کی حقیقت معلوم ہوئی تب تک حزباللہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس کے بعد زیادہ حملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کی دیفنس منسٹری کے ذریعے جھوٹ کا سہارا لیے جانے کی کہانی بتاتے ہوئے یروسلم پوسٹ کے ایڈیٹر یعقوب کارٹس آگے لکھتے ہیں کہ حالانکہ یہ جنگ کے پھیلنے سے بچنے کے لیے ایک شاندار قدم تھا لیکن اس نے آئی ڈی ایف خاص طور سے اس کے سپوکس پرسن پر میڈیا کے بھروسے کو کم کر دیا جیپ پر حزباللہ کے حملے اور جھوٹ کی بنیاد پر بنائے گئے اس واقعے کے ایک یا دو گھنٹے کے اندر حقیقت عام ہونے کے بیچ آئی ڈی ایف سپوکس پرسن کے دفتر کے ذمہ داروں نے یا تو اخبار والوں کے فون کا جواب نہیں دیا یا حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اس پر کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا یعقوب کارٹس آگے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دھوکہ شاندار تھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن کیا اس کی قیمت چکانی پڑی وہ اس کے جواب میں بھی کہتے ہیں کہ ہاں 2019 کے اس واقعے کو بتانے کے بعد یعقوب کارٹس آگے لکھتے ہیں کہ اب ان بندوں کو جوڑیں جو اس ویکنڈ یعنی حالیہ دنوں میں تھرسڈے سے سیٹرڈے تک ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ تھرسڈے کی رات کو آدھی رات کے ٹھیک بات آئی ڈی ایف نے انگریزی میں ٹویٹ کیا کہ اس وقت اسرائیلی دیفنس فورسز کی ہوائی اور زمینی فوج غزہ پٹی میں حملہ کر رہی ہے اس کے بعد آنے والے فون کالز میں آئی ڈی ایف کے ایک سپوکس پرسن نے صاف طور سے غیر ملکی اخبار والوں کو بتایا کہ فوجیوں نے غزہ میں بارڈر پار کر لیا ہے اس کی فوراں امریکہ کے بڑے اخبار وال اسٹری جنرل اور واشنگٹن پوسٹ جیسے میڈیا نے بڑے پیمانے پر ریپورٹنگ کی یعقوب کارٹس آگے لکھتے ہیں کہ لیکن آگے مشکل یہ تھی کہ اسرائیلی فوجیوں نے بارڈر پار نہیں کیا تھا وہ اسرائیل میں ہی تھے پھر یہ ریپورٹ سامنے آنے کے کچھ دیر بعد درجنوں اسرائیلی جہازوں نے ہماس کے غزہ میں بنائے گئے زمین کے اندر سرنگوں کے جال جسے میٹرو کہا جاتا ہے اس پر بمباری کی جسے ہماس نے دوہزار چودہ میں غزہ جنگ کے بعد بھرپور کوششوں سے بنایا تھا اس پر اسرائیل میں فوراں میڈیا نے محسوس کیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اور اس طرح آئی ڈی ایف نے جان بوجھ کر ہماس کو یہ سوچ کر گمراہ کیا تھا کہ زمینی حملے کے شروع ہونے کی خبر سے ہماس کے فوجی سرنگوں میں داخل ہو جائیں گے آئی ڈی ایف کے سپوکس پرسن برگیڈیر جنرل ہدائی زلبرمین نے سیٹرڈے کو فوراں پریس ایسوسییشن کو ایک خط بھیج کر ان دعویوں کو خارج کر دیا لیکن غیر ملکی اخبار والے پرسنل باتچیت میں اسرائیل کے اس بیان پر یقین نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ فوجی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ذریعے ان سے جانبوجھ کر جھوٹ بولا گیا تھا اور وہ صحیح ہو سکتے ہیں جیرسلم پوسٹ کے ایڈیٹر یعقوب کارڈز آگے لکھتے ہیں کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد سیٹرڈے کو اسرائیلی ائر فورس نے غازہ میں ایک ٹاور پر بمباری کی جہاں ایسوسییٹڈ پریس اور الجزیرہ کے دفتر موجود تھے آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ امارت کا استعمال ہماس کے خفیہ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کیا جا رہا تھا لیکن سنڈے شام تک اس نے اس سلسلے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اس گڑبڑی کیے جانے کے بعد امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور فورن منسٹر انٹینی بلنکن نے اس پر اعتراض کیا دونوں نے اخبار والوں کی نہ صرف حفاظت کے لیے اسرائیل کو تاقید کی بلکہ ان پر حملہ نہیں کرنے کے لیے بھی کہا ان بیانات کی خبر اسرائیل کے میڈیا میں سرخیوں میں نہیں آئی لیکن یہ واقعہ جنگ کی مرکزی خبر بن گیا اسرائیل کے بڑے جنرلیس یعقوب کارڈز آگے لکھتے ہیں کہ کیا اسرائیلی ڈیفینس فورس میں کسی نے میڈیا کو دھوکہ دینے کا الزام لگانے کے بعد اتنی جلدی میڈیا دفتروں پر حملہ کرنے کے نتیجوں کے بارے میں سوچا تھا کیا کسی نے یہ سوچنے کی زہمت اٹھائی کے اس حملے کو دنیا کس نظر سے دیکھے گی وہ آگے لکھتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ زلبرمن یا فوج میں کسی اور نے اس کے بارے میں دوسری بار سوچا ہوگا کہ غازہ شہر میں بارہ منزلہ الزالہ امارت کو گرانے سے کیا ہوگا اسے کیسے دیکھا جائے گا کیا یہ نشانہ اتنا اہم تھا کیا یہ ٹائم بم تھا جس پر سیٹرڈے کو ہی بمباری کرنے کی ضرورت تھی کیا اس کے لیے ایک یا دو دن انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا وہ آگے اپنی سرکار کی نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیا کسی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہ خود ہی جواب میں لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے کوئی نہیں ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب آئی ڈی ایف یہ انداز لگانے میں ناکام رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کی کارروائی کو کیسے دیکھا جائے گا یاکوب کارڈز آگے لکھتے ہیں کہ کئی بار کئی جنگوں میں فوج ایسے ویڈیو جاری کرنے میں ناکام رہی ہے جو دعویوں کی سپورٹ میں ہو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر نکتہ چینی کے باوجود کلیریفیکیشن یعنی صفائی دینے کے لیے میڈیا کے سوالوں کو اندیخہ کیا جاتا ہے اور یہ آئی ڈی ایف کے سپوکس پرسن کا آفیس اسرائیل میں سب سے بڑی پبلک ریلیشن ایجنسی ہونے لاکھوں شکل کے بجٹ اور پانچ سو سے زیادہ فوجیوں اور افسروں کے تینات ہونے کے باوجود اس طرح سے کام کر رہا ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ شاید ہی کبھی ایسا کرتے ہوں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہیں پر بھروسے کا معاملہ بہت اہم ہے بھروسے اور یقین کے اہم ہونے کی ایک ڈیمکریسی ہے اور آئی ڈی ایف سپوکس پرسن کا آفیس سرکار کے ذریعے چلائے جاتا ہے یہ اخبار والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا اگر اس کی پوری کریڈیبلیٹی سچائی کی بنیاد پر ہے تو اس پر بھروسہ تب کم ہوتا ہے جب اسے میڈیا میں ہیر پھیر کرنے والا مانا جاتا ہے یاکوب کارٹس کے مطابق بھروسے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جلد ہی ایک وقت آئے گا جب آئی ڈی ایف اخبار والوں کو کسی خاص معاملے پر خود آئی ڈی ایف پر بھروسہ کرنے کے لیے کہے گا کہیں نہ کہیں کچھ بڑا ہوگا اور آئی ڈی ایف جانچ کرے گا اور سمجھائے گا کہ کیا ہوا تھا اگر میڈیا اب ان پر بھروسہ نہیں کرتا ہے تو وہ ان پر آگے بھی بھروسہ نہیں کریں گے بھروسے کی تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اسرائیل کو ہیگ میں جنگی گناہوں کی جانچ کا سامنا کرنا پڑے جس کے نتیجے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں گناہ ثابت ہو جائیں اسرائیل ایسی حالت میں ہمیشہ کہتا ہے کہ ایسے الزاموں کی آئی ڈی ایف خود جانچ کرتا ہے اور یہ کہ اسرائیل میں عدالتیں بھی آزاد ہیں لیکن اگر اسرائیلی فوج میڈیا کو دھوکہ دیتی پکڑی جاتی ہے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کیوں مانے گا کہ اسے بھی دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے یاکوب کارٹس آخر میں نتیجے کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم سمارٹ نہیں ہو رہے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جنگ کے آٹھوے دن آج صبح صویرے اسرائیل نے غزہ پر پچپن ہوای حملے کیے ہیں آج کی بمباری زیادہ خطرناک اور زیادہ وقت تک جاری رہنے والی تھی اب تک کی خبروں کے مطابق اٹھاون بچوں اور چونتیس عورتوں سمیت ایک سو اٹھانوے فلسطینی مارے جا چکے ہیں ساتھی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر کی سیکیورٹی کے ذمہ دار میجر جنرل اوری گارڈن نے کہا ہے کہ پچھلے منڈے سے ہماس نے اسرائیل کی طرف تقریبا تین ہزار راکٹ دا گئے ہیں جو کہ دوہزار انیس اور دوہزار چھے کی جنگ کے دوران اسرائیل کی طرف دا گئے راکٹس کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں اسرائیل کی لیبر پارٹی کے لیڈر مراف مکائل نے بھی کہا ہے کہ اس وقت ہماس جتنا مضبوط ہے اتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھا اور وہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہو چکا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کی کارروائی میں اسرائیل اس طرح سے پس گیا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا آپ نے دیکھا کہ جیروسلم پوسٹ کے ایڈیٹر یاکوب کارڈز نے اسرائیل کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈے کی کس حد تک اندر کی ڈیٹیل بتائی ہے آج ہی ہم نے ایک اور خبر میں آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے جن پچیس ملکوں کا فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے ان میں سے بوسنیا حرز گووینہ نے کس طرح ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھایا ہے وہاں کی پریزیڈنسی کے ممبر سیفک ڈیز فیرووچ اور فورن منسٹر بسیرا ترکووچ نے ان کے بیان کو پوری طرح جھوٹا ثابت کیا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس ملک کی بنیاد دوسرے ملک پر قبضہ کر کے رکھی گئی ہو اور دنیا کے سارے جھوٹے اس کا ساتھ دے رہے ہوں وہاں کی کیسی لیڈرشپ ہے وہ ہر موقع پر دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ انہیں اس بات کی عادت ہو چکی ہے یرسلم پوسٹ کے ایڈیٹر یاکوب کارڈز بہت سینئر جنرلسٹ ہونے کے ساتھ وہ سرکار کے اندر سلاحکار کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں اب آپ بتائیے کہ کیا دنیا کو ایسے جھوٹے ملک اور اس کی لیڈرشپ پر یقین کرنا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا ایسٹار ورڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر جارہوڑ شیئر کریں